بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم داستان صحابہ اکرام کی عنوان کے تحت ذکر کریں گے ایک عظیم صحابی حضرت نومان بن مقرن المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت نومان بن مقرن المزنی قبیلہ مزنیہ کے سردار تھے اور یہ قبیلہ مدینہ پاک میں رہیشی تھا اور وہ راستہ جو مکہ سے آتا تھا اس راستے پر ان کا قبیلہ رہتا تھا اور ان کا گزران بھی یہی تھا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ آتے یا شام کی طرف جاتے جو کافلے وہ یہاں پر رکھتے اور آرام کرتے ان کی حدود کی اندر ان کو امن بھی ہوتا اور کرجو وہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے اور بزنس کرتے یوں سمجھنے کے ٹورس پوائنٹ تھا ان کا قبیلہ کہ وہاں سے کافلے گزرتے اور ان کے قبیلے کو اس کا فائدہ ہوتا چونکہ مکہ اور مدینہ سے دونوں طرف سے کافلے ان کے پاس آتے لہٰذا ان کو تقریباً جو مکہ میں ایکٹیوٹیز ہوتی ان کی بھی خبر ہوتی اور جو مدینہ تیبہ میں تو ویسے ہی رہتے تھے قریب تھے تو ہر چیز کی ان کو خبر ہوتی رہتی اور جو کافلے آتے وہ ان سے ڈسکیشن کرتے رہتے حضرت نمان بن مکرن یہ بڑے خوبصورت دراز قد بڑے دیاندار اور فطری طور پر نیک انسان تھے قبیلی نے ان کو اپنا سردار بنایا تھا ہوا یہ کہ جب آقی علیہ السلام نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور پھر کفار کے ساتھ چپکلے شروع ہو گئی تو وہ کفار کے اکثر و بیشتر قریش کے لشکر اور قریش کے کافلے یہ شام جایا کرتے تھے اور زارہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے اور وہ یہاں رکتے تو جب یہ احال حوال پوچھتے مکہ کا تو اکثر یہ خبریں ملتی کہ وہاں ایک نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ ہر گھر کے اندر لڑائی جاری ہے ایک مقابلہ ہے تو یہ ہر دفعہ جب خبر ان کو تب پہنچتی ان کو عورت جسس پیدا ہوتا عورت جسیوں کرتے ہر آنے والے کاف سے حال پوچھتے کرتے کرتے وقت آ گیا لیکن ہر کوئی تعریف یہ کرتا کہ ان کا پیغام جو نبی ہے ان کا پیغام یہ ہے وہ غریبوں کے حمدرد ہیں وہ انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں وہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں ایک اللہ کی بات کی بات کرتے ہیں ظلم کے خلاف کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی وہ ساری یہ باتیں کرتے ہیں جو تو لوگ نیک فطرت ہوتے ہیں ان کو تو یہ باتیں اپیل کرتی ہیں اور یہ حضرت نمان یہ بڑے نیک فطرت تھے اور ان کو یہ باتیں اچھی لگتی تھی اچانک سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں آپ کو اچھا لگا کے مجھے دور سنتے تھے اور ان سے متاثر تھے آپ قریب آگئے ہیں جب مدینہ تشریف میں آہستہ آہستہ اردگرد کے قبیل مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو حضرت نمان بن مقرن المزنی یہ ایک دن اپنے پورے قبیل بن مزنیہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ جس نبی کی باتیں ہم تیرہ چودہ سال سے سن رہے ہیں اب تو وہ ہمارے قریب ہمارے شہر میں آگئے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے اس خیر سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں لوگ ہم سے آگے نکل گئے تو قبیلے کو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو صبح جا رہا ہوں آپ میں سے جس جس کا دل کرے آپ بھی تیار ہوں اور ہم چلتے ہیں اللہ کہہ اس نبی کی زیارت کرنے کیلئے اور ان کی عقیدت کیلئے چلتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھیں ان کا پیغام کیا ہے جب قبیلے کو جمع کر کے یہ بات کی تو قبیلے کے بہت سار لوگ خوش ہوئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم محبت میں جا رہے ہیں اس لئے کوئی تھوڑا موٹا گفت چھوٹا موٹا وہ بھی ساتھ لے لیا اور خود بھی اپنے گھر سے جو چیز ملی وہ ساتھ لے لی حضور کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنے کے لئے تو چار سو کے قریب لوگ بنو مزنی آکے ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ تاریخ اسلام میں پہلا اتنا بڑا لشکہ اور اتنی بڑی جماعت تھی جس نے مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیق وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جب یہ مسلمان ہوئے تو آقے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے حضور کا چہرہ خوشی سے اتنا دماغ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی برکت سے یعنی چار سو لوگ ایک پورا کمیلہ جو مدینہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور ان کے قریب سے ہی سارے قریش نے آنا جانا ہوتا تھا تو اس رستے کے اوپر ایک بڑی یوں سمجھ لے کہ امپورٹنٹ چیک پوسٹ تھی جہاں کا پورا قبیلہ جو ہے وہ یک دم مسلمان ہو رہے اور یہ حضرت نمان بن مکرن یہ بھی بڑے آلہ پائے کے سردار تھے اور ان کی اسلام لانے پر اور اس پورے قبیلے کے مسلمان ہونے پر آقے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور اس دن مدینہ پورے مدینہ اور مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ بڑے خوش تھے کہ آج چار سو شہسوار اور چار سو بہادر لوگ ہمارے قبیلے میں شامل ہو گئے ہیں تو اس طرح ایک بڑی شان کے ساتھ حضرت نمان بن مکرن یہ اسلام میں داخل ہوئے جس کی قرآن مجید میں بھی تائید کی جس کی آقے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور جس کی پورے اہل مدینہ کو بڑی خوشی ہوئی اور اس سے مسلمانوں کا قادر بڑھ گیا اور بہت اچھا امپیکٹ پڑا باقی اردگرد کے قبائل پر کہ اتنا بڑا قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی قبیلے جوہاں وہ آ کے انہوں نے اسلام قبل کرنا شروع کر دیا تو یہ جو قبیلہ ہے اور حضرت نمان بن مکرن انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے جب توفے لیے اپنے اس وقت ان کے جو مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس سے تھوڑی دور پہلے قہد تھا اور زہرہ جب قہد ہوتا تو پھر ہر کسی کا برا حال ہوتا ہے تو ان کے خاندان میں اتنا پیسہ وافر نہیں تھا لیکن انہوں نے جب اعلان کیا کہ جو کسی کے پاس ہے وہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو حدیتاً پیش کریں گے تو یہ اپنے گھر سے بھی جو ان کو ملا وہ بھی لے دیا اور جو ان کے ساتھیوں نے گھروں میں اچھی اچھی چیزیں تھی وہ حضور کی بارگاہ میں جب سارے توفے جا کر حضور کی بارگاہ میں رکھے گئے اور پیش کی اور حضور خوش ہوئے تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا اور وہ آیت کیا تھی قربان جائیں وَمِنَ الْاَحْرَابِ مَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَلِيُوْمِ الْآخِرِ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ تعالی نے ان کی قربانیوں کی ان کے خلوص کی ان کی محبت کی اور ان کے توفوں کی اس طرح قدر کی قرآن نادل کر کے فرمایا اور عراب میں سے وَمِنَ الْاَحْرَابِ مَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَلِيُوْمِ الْآخِرِ اور عربیوں میں سے بدوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقْ قُربَاتِن عِنْدِ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا وہ اللہ کے قربت کے لیے اور حضور سے دعائیں لینے کے لیے انہوں نے رب کی بارگاہ میں سارا کچھ پیش کر دیا اللہ نے فرمایا اَلَا اِنَّهَا قُربَةٌ لَهُمْ ہاں ان کو ان چیزوں کے ذریعے ان کے خلوص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے گا اور اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو نصیب ہو جائیں گی سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُرْ رَحِيمِ انشاءاللہ ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جن کے لیے پہلی آیت اتری اور پورے قبیلے کے لیے اتری اور ان کے جذبے کو خدا نے سلام قرآن میں پیش کیا اور یہ اس وجہ سے بڑے خوش تھے کہ اللہ نے ہماری قفیت کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی تو یہ حضرت نمبان پر مقنن یہ بہادر اتنے تھے جب اسلام کے ساتھ خود آ کر چل کر منسلک ہو گئے اور پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شامل ہو گئے حضور کے غلام بن گئے اور جب آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ بہت سار لوگ کافر ہو گئے تھے اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو انیشیئٹ لیا کہ ان مرتدین کے خلاف جنگ لڑی گئی ان میں حضرت نمبان بن مقرن کا جو قبیلہ تھا بنو مزنیہ یہ آگے آگے تھا اور انہوں نے پورا ساتھ دیا اور بہت سی جنگیں لڑی اور اس طرح انہوں نے باقی صحابہ اکرام حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بڑے کمال کیا اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا خط لے کر یہ یہ شاہ ایران کے پاس گئے تھے یعنی اور خط یہ تھا کہ تین چیزیں پیش ہوتی تھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ دین ہے مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ کے دوسرا یہ تھا کہ پھر اسلام کے انڈر آ جائیں جزیعہ دینا قبول کر لے اور تیسرا یہاں کہ جنگ لیے تیار ہو جائیں تو پہلے دعوت دیتے تھے یہ جب بادشاہ ایران کے پاس گئے تو حضرت ساتھ بن ابی وقاس نے ان کو متین کیا تھا کہ آپ پورے جو ڈیلیگیشن اس کو ہیڈ کریں گے اور جا کر شاہ ایران کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے پوچھا جو کیوں آئے ہو تمہیں لالج ہے تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے آپ کو پیسے دیتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمارے سارے لالج پوری کر دیئے ہم فاسکو فاجر تھے ہم بہکے اور بھٹکے ہوئے تھے کی دعوت دی ہے ہمیں برائی سے روکا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم یہ سچا دین لے کر آپ کے پاس ہیں ہمارے پاسے قبول کر لیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر جذیہ دینا قبول کر لیں آپ کی حفاظت ہم کریں گے اور اگر پھر بھی نہیں تو پھر جنگ لی تیار ہو جائیں وہ بادشاہ تھا اور اس وقت کی سپر پاور تھی یوں سمجھے دیو کہ جیسے آج کا امریکہ ہے ان کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا اگر کاسٹوں کو قتل کرنا جائز ہوتا اور انٹرنیشنل لا نہ ہوتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا لیکن اس نے کیا کیا کہ مٹی کا جو وہ بنا کے ایک بوری گندر ڈال کے مٹی وہ اس نے کہا کہ کون سا تمجھ زیادہ عزت والا ہے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے بیٹے تھے وہ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا جی یہ بڑے عزت والے ہیں انہوں نے وہ مٹی کا ٹوکرا جو ہے وہ ان کے سر پر رکھا ہم آپ کو گفت شیف نہیں دے سکتے یہ بڑے خوش ہو کے واپس آئے اور آ کر مبارک باد بھیجی حضرت عمر فاروق کو کہ ایرانیوں نے اپنی مٹی یعنی اپنی زمین ہمیں پیش خود کر دی ہے اور یہ جو ٹوکرا مٹی کا کیا ہے انہوں نے اپنی سلطنت ہمارے ہاں پیش کر دی ہے تو انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہوگی پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر قادشیہ کی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں ایرانی قتل ہوئی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور پھر ایرانیوں کا ایک بہت بڑی فوج ایک شہر ہے نہاوند وہاں جا کر جمع ہوگئی تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا ان کو حضرت نمان بن مکرن کو اور خط یہ لکھا کہ اپنا قبیلہ ساتھ لے کر نکلو اور نہاوند میں جو ایرانی فوج ہے وہاں بہت بڑی ایرانی فوج ہے اس کے پیچھے جاؤ اور اس کو وہاں سے ان کا کلہ کما کرو یہ اپنی فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں جب قریب پہنچتے ہیں تو پہلے انہوں نے اپنے دس بارہ جو اصل مجاہد تھے ان کو بھیجا کے گھوڑوں کے اوپر کہ جاؤ جا کر خبر لو کے انہوں نے اپنے شہر کا معاصرہ کس طرح کیا ہوئی ان کی تیاری کیسی ہے جب یہ دس بارہ فوجی حضرت نمان بن مکرن کے جب یہ نہاوند کے قریب پہنچے ان کے گھوڑے رک گئے سارے گھوڑے آگے نہیں چل رہے یہ بڑے حران ہوئے کہ سارے گھوڑے یک دم رکھئے ہیں بیمار تو نہیں ہوئے نیچے اترکے دیکھا تو ان کے اپنے پاؤں میں بھی وہ لوہے کے کیل انہوں نے پورے شہر کے اردگرد ایرانیوں نے پھیلا دیئے تھے اور وہ گھوڑوں کے پاؤں میں چکتے تھے اور گھوڑوں کے پاؤں زخمی اور خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا ان کے اپنے معاملوں چوبے اب ان کو سمجھ آگے کہ انہوں نے پورے شہر کو اس طرح کہ ایرانیوں نے اس طرح اپنے شہر کو محفوظ کر لیا ہے آپ نے اور صحابی بیجے اور کہا کہ پورے شہر کے چاروں طرح پھیل جاؤ اور جا کر رات کو بہت بڑے آنک کے علاؤ جلاو اور جب علاؤ جلاو چاروں طرف بہت کسرت کے ساتھ جلانا تاکہ ایرانیوں پتہ چلے کہ ہمارے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپس دور دور ہونا شروع ہو جانا اور اپنے علاؤ پیچھے لے کے چلے جانا یعنی ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان حملہ کرنے آئے تھے لیکن اب یہ بھاگ گئے ہیں اور صبح تک میدان خالی کر دینا تو ان کو یہ ہوگا کہ مسلمان بھاگ گئے چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں آئیے چال کامیاب ہوئی انہوں نے جا کر رات کو علاؤ جلائے اور پھر علاؤ تھوڑا پیچھے لے گئے ایرانی کو پتہ چل کے حملہ ہو گیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہے وہ خوشی تھے کہ ہمارے جو کیل پھیلائے ہوئے ہیں وہ کام کر گئے اور مسلمان آگے نہیں آسکے پیچھے بھاگ گئے ہیں انہوں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے کیل پھیلائے تھے انہوں کو بھیجا کے جا کر سارے کیل چنوں ہم مسلمانوں کے پیچھے جائیں گے وہ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں یہی مسلمان چاہتے تھے کہ وہ انہوں نے سارے کیل خود ہی چن لیے اور مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کے لیے آگئے جب آئے تو حضرت نمان بن مکرن نے فوج کو کہا تھا کہ اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں اور ایک سرٹن پلیس پہ جا کر ہم رک جائیں گے اور جب ایرانی پہنچیں گے ہم تک تو پھر فرمایا کہ میں تین نعرے لگاؤں گا پیرا نعرہ لگاؤں تو آپ سمجھ جانا کہ اب تیاری ہے دشمن ہمارے قریب پہنچ گیا ہے دوسرا لگاؤں تو پھر اپنی تیاریں اپنی تلواریں اور اپنی میزیں سمال کے تیار ہو جانا اور جو تیسرا نعرہ لگاؤں نعرہ تکبیر تو پھر اٹیک کر دینا تو اسی طرح ہوا کہ ان کی چال سے ایرانیوں نے خود ہی وہ کیل جن لیے اور آگے بڑے اور جب آگے بڑے تو مسلمانوں نے پھر انہیں نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمان تیار ہوئے اور پھر تین نعرہ کے بعد فوج نے ایسا حملہ کیا پھر ایسا لڑائی کا یعنی چند ایک مارکے جو تاریخ اسلام میں جو عظیم مارکے تھے ان میں سے ایک نحاوند کا مارکہ بھی تھا کہ جب ایرانیوں کی لاشیں اس طرح گھر رہی تھی ان کے لاشوں کے پہاڑ بن گئے اور جو خون ہے وہ پانی سے بھی زیادہ بیہ رہا تھا اور مسلمان اپنی جمع مردی کے ساتھ انہوں نے نحاوند کو فتح کیا تو یہ جو کارنامہ ہے اسلام کی اس فتح کا نحاوند کی فتح کا یہ حضرت نمان بن مکرن المزنی ان کی بہادری کا ثبوت ہے پھر جمع کے اندر ہی یہ اتنی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا گیرا اور گھوڑا بھی مر گیا اور آپ خود بھی شہید ہو گئے ان کے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی تو جو کمانڈر ہے ہمارا شہید ہو گیا ان کے اوپر کپڑا رال دیا اور لڑائی زوروں سے جاری رہی یہاں تک کہ ایرانی بھاگ گئے اور سب ختم ہو گئے اور لوگ اپنے سردار کو ڈونڈ رہے تھے ہمارا سپا سلار کہاں ہے تو بھائی نے آ کر کپڑا ہٹا گا بتایا کہ ہاک کمانڈر اللہ کے پاس پہنچ گیا اور شہید ہو گیا ہے تو یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں اسلام کے جنہوں نے اپنی جاننے قربان کر کے اسلام کو بلند کیا اور اسلام کے جنرے کو بلند کیا دعا اللہ ان کے درچات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کا جذبہ عطا فرمائے اور اسلام کے لئے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا